کراچی میں عوام کو میاری سواری کے لیے اوبر اور کریم سرویس نے کیا تھا تیار موبائل اپلیکیشن کے ذریعے شہریوں کو کرنا پڑتا تھا گاڑی کا بس تھوڑا سا انتظار شہر قائد میں خواتین محفوظ سواری دستیاب ہونے پر زیادہ مطمئن تھی مگر صوبائی حکومت نے ساری امیدوں پر جیسے پانی ہی پھیر دیا ہم سیف لی جا سکتے جہاں میں جانا ہے دور دور جگہ پر سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ ناصر حسین شاہ نے ٹرانسپورٹ سرویس کو قائدے اور قوانین کے کھونٹے سے بان دیا دوسرا جو روٹ ہیں جن پہ ان کو چلنا ہے ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے پورا کرنا ہے تیسرا جو بھی پرائیوٹ گاڑی کمرشل میں یوز ہوتی ہے اس کو ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں ایک سو پچاس روپے کا جو ہے وہ ایک چالان سالانہ فیس ہوتی ہے جو بھرنا ہوتی ہے ڈی آئی جی ٹریفک آصف اعجاز شیخ کہتے ہیں اجازت ملنے تک کریم اور اوبر سرویس بند رہے گی یہ جی عمر این کریم پر خناف سیکریٹ ٹرانسپورٹ نے مجھے لیٹر لکھا ہے کہ یہ اللیگل سرویس ہے یہ غیرکانگنی طور پر چل رہی ہے موٹر وہیکل آڈیننس کی خلاف فرضی کر رہے ہیں تو اسے خلاف ہم نے کروائی سٹارٹ کر دیا مقصد ڈپارٹمنٹ کو لکھا گیا اور ٹریفک پلیس بند میں سے ایک ہے کراچی والوں کا کہنا ہے اوبر اور کریم ٹرانسپورٹ نے عوام کو اچھی سرویس دی تھی جسے سپورٹ کرنے کے بجائے سندھ حکومت نے اسے بند ہی کر ڈالا